ہلو اسلام علیکم ڈاکٹر خان ایک بار پھر آپ کے خدمت میں اپنے ایک نئے وی لاک کے ساتھ حاضر ہے آج کا وی لاک بڑا سپیشل ہے آج ہم جو ہے وہ رمضان کریم کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے میں اپنے بہن بھائیوں کو سارے مسلمان لوگوں کو رمضان کریم کہنا چاہتا ہوں اور نیک تمنہوں کا خواہش مند ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی ساری دعائیں آپ کی عبادات ہر چیز قبول کرے اور مقبول فرمائے اور آپ کو اس کا میکسیمم اجر دے اللہ تعالی آج کی وی لاک میں ہم بات کریں گے ضابطی مریضوں کے بارے میں اور کیسے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں رمضان کے دوران اس پہ آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بھی میں ڈسکیشنز کر رہا ہوں جو بھی آپ کو باتیں بتا رہا ہوں ان باتوں کے جو بیسز ہے وہ تین چار پانچ ادارے ہیں ان کی بیسز پہ جو ہے ساری چیزیں میں نے اکھٹی کی ہیں پہلی توہ ہے مرکن ڈائیبٹیک ایسوسییشن جس کو ہم سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ فولو کرتے ہیں ڈائیبٹیز کی گائیڈ لائنز کے لیے پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈائیبٹیک فیدریشن ہے کینیڈین ڈائیبٹیک ایسوسییشن ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈائنز ان اسلامی مفتیز کے ایک پورا گروپ ہے جو کہ اس پارے میں کام کرتا رہا ہے اور کافی معلومات جو ہے وہ فرام کرتا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں کچھ آپ سے ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں اب تک پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان جو ہے وہ بستے ہیں آباد ہیں تقریباً اندازہ مدابع پچیس فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے پوری دنیا میں اور اس میں سے پچاس ملین جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں کی آبادی ہے اور اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں ابھی کل ہی میں جو ہے وہ ایک سروی دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ کہ پاکستان مکسروی کیا گیا اور تقریباً نائنٹی فائف پرسن یعنی کے پچاندے فیصد لوگ جو ہے وہ پورے روزہ رکھتے ہیں اور جو ہے وہ پانچ پرسنٹ جو ہیں وہ بجمہ کے ہیں اور یا پھر کچھ روزہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ قرآن پڑھنے کے جو تعداد ہے وہ ایک قرآن ختم کرنے کی جو تعداد ہے وہ تقریباً ساٹھ سے پیسٹھ فیصد لوگ جو ہے ایک قرآن اور چوبیس پچیس فیصد لوگ دو قرآن ختم کر لیتے ہیں تو اس مند کو کافی مذہبی طور پر لیا جاتا ہے اور بہت اس میں عبادات کی جاتی ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھیں بالکل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن بچھوڑا سا باتوں کا خیال لکھنا ہے آپ نے ان باتوں کا خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوگی کوئی پیچی دیا نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے روزہ رکھ سکیں گے تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں تو اس کے لیے جو میں نے آپ کو ایسوسیشنز اور ساری ارگنیزیشنز بتائیں ان لوگوں نے مل کر ایک جو ہے وہ کنسنسس ڈبلپ کیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے چار کٹیگریز میں کہیں آپ کو تین ملے گی لیکن میں چار کٹیگریز اس میں بتاؤں گا آپ کو پہلی کٹیگری جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت خطرہ آئے بہت خطرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو شوگر لیویل ہے پچھلے آنے والے رمضان سے پہلے جو ہے وہ تین مہینے میں تین سو سے اوپر رہا ہے اکثر وہ بیشتر کبھی لو ہوا ہے کبھی ہائی ہوا ہے اس طرح کے جو ہے وہ اپیسوٹس ہوتے رہے ہیں اس کے لئے آپ کا ہموگلوپل ایونسی جو ہے وہ دس سے زیادہ ہے اور آپ کو جو ہے وہ کوئی اور بیماری ساتھ میں ہے یا جیسے کہ دل کی بیماری ہے اس کے علاوہ ابھی کووڈ چل رہا ہے کووڈ آپ کو ہے آپ کے گردے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے یا پیگرنسی ہے تو یہ بڑی خطرناک صورت آلے اس میں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے روزہ نہ رکھیں لیکن اپنے مالی سے آپ مچھورہ ضرور کر سکتے ہیں دوسری کٹیگری ہے زیادہ خطرے کی اس کٹیگری کے اندر جو ہے وہ آپ کا شوگر لیویل پچھلے تین مہینے میں تین سو ڈیڑھ سو سے تین سو تک رہا ہو اور آپ کا ہیمونگولومین ایون سی جو ہے وہ آٹھ سے دس تک رہا ہو تو یہ خطرناک کٹیگری میں آتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی اور بیماری ہے اور ساتھ میں آپ جو ٹریٹمنٹ ہے آپ کو وہ انسولین کا ہے تو یہ ایک کٹیگری ہے جو خطرہ ہے لیکن اگر میں آپ کو گم ہوں کہ اپنے مالے سے مشورہ کر کے آپ جو ہے وہ روزہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ٹرسم نمبر تین یعنی کی کٹیگری تری جس میں جو ہم اعتدال یا موڈریٹ رسک کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ہموگولومین ایون سی جو ہے وہ آٹھ تک رہا ہو یا آٹھ سے کم رہا ہو اور شوگر جو ہے وہ ڈیڑھ سو دو سو سے زیادہ نہیں رہی ہو پچھلے تین چار مہینے میں اور آپ جو ہے وہ دواؤں پہ یا ایکسرسائز کے اوپر جو ہے وہ آپ کی مانیجمنٹ چل رہی ہو تو یہ جو ہے موڈریٹ ڈسک ہے اس میں آپ جو ہے روزہ رکھنے کی سوچ سکتے ہیں لیکن اگر اپنی مالی سے مشوری کے بات آخری جو ہے وہ کٹیگری ہے جس میں بالکل کم خطرہ ہے اگر آپ شوگر جو ہے وہ ایک سو پچاس سے کام ہے ہموگولوین ایون سی جو ہے وہ سیون کے آس پاس رہا ہے اور آپ انسولین پر نہیں ہیں آپ دوائیں لے رہے ہیں شوگر گرنٹرول کرنے کی یا پھر آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو یہ کٹیگری جو ہے اس میں بہت کم خطرہ ہے لہٰذا آپ جو ہے روزہ رکھنے کی سوچ سکتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اپنے مالی سے جو ہے مشورہ کرنے چلیں اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھئی مجھے روزہ رکھنا ہے اپنی کٹیگری اس کے حساب سے تو آگے کیا کریں گے آگے آپ کو یہ خیال لگنا ہے کہ چار ایسے علامات ہیں ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے پیچی دیاں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے شوگر آپ کی زیادہ ہو سکتی ہے شوگر کم ہو سکتی ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹرمینالوجی ہم نیوز کرتے ہیں کیٹو ایسی روسیز آپ یہ کہ سکتے ہیں پیچید گیاں زیابتیز کی اس میں جو ہے یا کہتے ہیں آپ کافی مقصان ہو سکتا ہے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ مجھے جو ہے بلڈ شوگر ہائی ہو رہی ہے لوہ رہی ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلائٹ چل رہی ہے اس سلائٹ میں جو ہے میں نے کمپیر کیا ہے کہ زیادہ شوگر میں کم شوگر میں پانی کی کمی میں کیا ہوگا تو میں آپ کو ایک دو پڑھ دیتا ہوں باقی آپ خود پڑھ لیجئے اس میں بہت سائی چیز ہیں جیسے کہ تھکاوت ہو جائے گی آپ کو چکچڑا پن شروع ہو جائے گا آپ کو جو ہے وہ چکر آنا شروع ہو جائیں گے گھنودگی ہو گئے اس سر میں درد ہو گا دندرہ پر نظر آئے گا تو یہ ساری علامات ہیں کہ آپ کی شوگر جو ہے زیادہ ہو گئی ہے اسی سے ملتی جلتی علامات جو ہیں شوگر کم ہونے کی ہیں لیکن اس میں پسینہ آپ کو آئے گا کمزور ہی ہوگی آپ کو تھکاوت محصود ہو لیجئے اور آپ فوکس نکر پائیں گے پانی کی کمی جو ہے وہ تو آپ کو اندازہ آرام سے لگایا جا سکتا ہے کہ پشاب جو ہے پیلانا شروع ہو جائے بہت کم پشاب آ رہا ہو آپ کی آنکھیں ہون جو ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو جائیں تو یہ سارے چیزیں جو ہے اس سے پتر لگا سکتے ہیں آپ کے آپ کو جو ہے وہ پانی کی کمی ہو رہی ہے اور آخر میں زیبتی اس کی پیچھنی دیا ہے یعنی کی کیٹوئی سیلوسنز اس میں مہوں سے زیادہ پشاب آپ کو آنے لگے گا اور ایک خاص قسم کی بدبو آنے لگے گی آپ کی مکسے آپ کی سانس سے اور آپ کے اس بانڈش کی طرح کی ایک خوشبو آنے لگتی ہے اور بہت ساتھ حکاوت ہوگی اور آپ جو ہے وہ کنفیوزن کا شکار ہو جائیں گے تو اس سے پتر چل جائے گا کہ آپ کو جو ہے وہ کیٹوئی سیلوسنز ہو رہا ہے تو آپ فوراً اپنی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں اگر یہ سارے چیزیں ہو گئی تو کیا خطرناک ہیں سارے چیزیں بالکل یہ خطرناک ہیں یہ چیزیں جیسے فر اگزامپل اگر شگر کم ہو جاتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ آپ بہوش بھی ہو سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ موت بھی بالکل ہو سکتے ہیں تو یہ خطرناک کم ہونا اگر زیادہ ہوگی شگر تو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے جی تنی کم ہونا خطرناک ہے اس میں جو ہے آکے جا کے آپ کے جوڑوں کے مسائل آپ کے حسابی جو ہے وہ مسئلے اس طرح کی چیزیں جو بعد میں ڈیولو جائیں گے گردے پر اثر کرے گا اس کا اگر آپ کے پانی کمی ہو جاتی ہے پانی کمی کی ریل سے جو ہے وہ الیکٹرولائٹس کم ہو جائیں گے الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ نمکیات ہوتے ہیں جسم میں جو بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کے دل کو اور ہر چیزوں چلانے کے لیے اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور آخر میں کیٹوئیسٹو سیجانے کے زیابتیس کی پچیت گیا اس میں جو ہے خاص قسم کے کہ ٹونز ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ پوائزنس ہیں زہر ہیں جسم کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو لہٰذا آپ کو آوائٹ کرنا بہت ضروری ہے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ہے رمضان سے پہلے بہت ساری بات ہوگا خیال لگنا ان میں سے چھے باتیں آپ اپنے خیال لگنے روزہ لگنے سے پہلے رمضان سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کسی یہ بلڈ شوگر وہ آپ نے مونیٹر کرتے رہنا ہے دن میں دو یا تین بار آپ نے مونیٹر کرنا ہے بلڈ شوگر پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ڈائیٹ ہے آپ کا جو کھانا پینا ہے وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ ایکسرائیز جاری رکھیں گے ترابی جو ہے وہ اچھی ایکسرسائیز رمضانوں میں اس ترابی کو آپ کو ایکسرسائیز کی طور پر یوز کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ میڈیکیشن میڈیکیشن کی ایڈجیسمن بہت ضروری ہے آپ اپنے مالے سے ڈسکس کریں اور میڈیکیشن جو ہے اس کو ایڈجیس کریں آپ تین ٹائم میڈیکیشن نہیں لے سکتے ہیں انسولین تین ٹائم نہیں لے سکتے ہیں تو آپ مالے سے ڈسکس کر کے اپنی میڈیکیشن کو ایڈجیس کریں یہ پوسیبل ہے اس میں کوئی پابلم نہیں ہے اور آخر میں کہ آپ نے روزہ کپ تھوڑ رہا ہے کس حالت میں روزہ تھوڑ دینا ہے جب آپ کو فیل ہو تو میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے کہ اگر آپ کو کمی کی پانی کی آپ کو شگر کم ہو رہی ہے زیادہ شگر ہو رہی ہے یا آپ کو اور کوئی شوو ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو اسیس کرنا ہے اس کو پتہ لگانا ہے آپ نے سائنس اپٹم سے اور شگر کی مانٹرنگ سے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ سبردائش نہیں ہو رہی ہیں چیزیں اور یہ پابلم ہو رہی ہیں تو آپ کو روزہ توڑ دینا چاہیے آپ نے مالی سے فورا رجوع کرنا چاہیے آخر میں میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ان باتوں کا تھوڑا خیال لگ لیجئے جیسے کہ روزہ شروع آپ جب افتار کریں تو پانی سے کریں تو آپ کی جو پانی کمی ہے وہ فوراں کنٹرول ہو جائے گی ایک یا دو خجور آپ کھالیں شروع میں تو آپ کا گلوکوز لیبل جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا تو بیلنس ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے شوگر سے پلیس شوگر اور میٹھے سے پریس کریں اچھا لگتا ہے سب کا دل چاہتا ہے لیکن میں آپ سے روز کروں گا پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ سہور اور افتار کے دل میان مستقل تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں اور ایک اور ٹپس ہے کہ کیا کہتے ہیں فروٹس آپ کھاتے رہے فروٹس جو ہے وہ مستقل کھائیں افتار اور سہور کے دلیوں تھوڑا 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 فروٹس کھا سکتے ہیں اور سہور جو ہے وہ آپ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں یعنی کہ دلی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تک کھاتے رہیں لیکن فجر کی نماز یا وقت سے پہلے لاکھ مومنٹ تک آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو بالکل ڈیلے کرنے تاکہ آپ کو جو ہے وہ جو ہے گلوکوز منٹین رہے آپ کے جسے میں تو یہ خاص قسم میں ٹپس تھیں آخر میں میں آپ کو ایک پلیٹر دکھا رہا ہوں رمضان تھالی کے نام سے یہ بہت آئیڈیل قسم کی تھالی اگر آپ اس کو فالو کریں تو پھر کافی حد تک آپ کو فائدہ ہوگا امید ہے آپ کو میرے جو ہے یہ ویڈیو لاؤگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیرے کی پرس کیجئے اور آخر میں پھر دوبارہ میں کہوں گا رمضان کریم اللہ نکے مان ٹیک کیا